بیرود سے ترپولی تک اسرائیل کے نون سٹوپ حملے جاری ہے سیریا باورپر ٹیگنان کی کیمرے میں خید ہوئی ودہن سک تصویریں اور اب لیبنان میں آئیڈی ایف کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ میٹل فیلڈ سے جڑی اہم خبریں دیکھیں وارڈ زون ٹاپ نائن میں لیبنان پر لگتار تیسرے دن اسرائیلی وائیو سینہ کی شرائک جواری رہی بیرود کے دکشنی علاقوں میں ائر اٹیک کر آئیڈی ایف نے بھیشن تباہی مچائی مسائل اور گھتک بموں سے ہزباللہ کی کمانڈ سینٹر اور لانچس سائٹ نشٹ کیے جانے کا دعوی ہے نورت لیبنان پر لگتار ائر اٹیک کر رہے اسرائیل نے ترپولی میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ بولا خبر ہے کہ آئیڈی ایف نے بمباری کے بعد بیتاوی شرنارتی شیور پر ڈرونز سے اٹیک کیا یہاں ایزباللہ کے کئی سینئر لیڈرز کے چھپے ہونے کی خبر تھی اسرائیلی حملے سے نورت لیبنان کے ترپولی میں ہڈ کمپ ہے آئیڈی ایف کی بمباری میں کئی لوگوں کے مارے جانے کا دعوی ہے ریائشی علاقے کے بیچوں بیچ اور نارتی شیور پر بمباری ہوئی رات کے وقت ایمبلنس کے سائرنس سے پورا علاقہ گونچتا رہا ایزباللہ ٹھکانو پر حملے کر رہی آئیڈی ایف نے لیبنان کی ریسکیو ٹیم کو وارڈ زون سے دور رہنے کی دھمکی دی ہے لیبنان کی سیویل ڈیفنس کا آروپ ہے کہ انہیں گھائل لوگوں کی مدد کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے نورت لیبنان میں قریب سو ریسکیو کرمیوں کی موت کا دعوی ہے دکشن لیبنان کے علاوہ اسرائیلی حملے سیریا کے بارڈر پر بھی جا رہی ہیں ہزباللہ کے سپلائی چین کو دھرست کرنے میں جو ٹی آئیڈی اپ نے بیتی رات ہائیوی کو نشانہ بنایا یا پور میں صبح کے وقت بڑے بڑے گڑھے دکھائی دیا ہائیوی سے ایر ٹو سرفیس مسائلوں کے کئی ٹکڑے بھی برامد ہوئے ہیں اسرائیلی حملے کی کچھ دیر بار ٹی وی نائن کی ٹیم لیبنانو سیریا کے آخری چیک پوسٹ ماس نہ پہنچی یہاں رسط پہنچانے والے راست تھے اب بند ہو چکے ہیں اسرائیل کا اماننا ہے کہ انہی علاقوں سے ہو کر خاص طور پر جو ہزباللہ کی کمانڈرز ہیں وہ سیریا کے اندر جا رہے ہیں وہ وہاں سے رسط ساجو سمان لے کر آ رہے ہیں وہ لگاتار وہاں سے ہتھیار لے کر آ رہے ہیں یہ ہے وہ علاقہ یہ وہ جگہ جس ہائیویس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے اور یہ دیکھیں پورا برباد کر دیا گیا ہے روٹ اور اسرائیل نے یہ اسی لئے کیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں سے ہزباللہ جو ہے بڑے مومنٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ائر سٹائک کی گئی تھی اسرائیل نے نون سٹوپ سٹائک سے بڑھ کے ہزباللہ نے نورتھ اسرائیل کے کئی شہروں پر ایک ساتھ ستر سے زیادہ راکٹ آگے پورٹ سیٹی ہائیفا کے آس پاس درجن اور راکٹ نظر آئے اس دوران پورے شہر میں آلٹ سائرن سے گوچھتا رہا اسرائیل پر ہزباللہ کے حملی کی تصویریں سافید میں بھی سامنے آئی حالانکہ اسرائیلی ڈیفنس نے اس دوران اپنا کام بخو بھی نبھایا ہزباللہ کے سفر راکٹ ناکام کرنے کا دعویہ ہے اس دوران گھاٹی میں کئی دھماکیں سنائی دیئے